اسلام علیکم ڈیر کنڈیڈرٹس ہم ڈیر کنڈیڈرٹس ہم ڈیرائیس کنٹرول ڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ ڈ ہورڈنگ ایک نینٹین اینڈی سیونٹی سیون کو سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ موسٹ ایمپارنٹ ایکٹ ہے جائے آپ کسی اگزم کی تیاری کر رہے ہیں جس کے سلے بس میں یہ دیا گیا ہے یا اگر جنرل آپ جنرل ایڈمنسٹرڈو ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں پرائیس چیکنگ کر رہے ہیں پرائیس انپیکشن کرتے ہیں اور پرائیسنگ پر کوئی آپ جرمانہ کرتے ہیں تو ان سب کوئی سمجھنے کے لیے سب چیزوں کو انڈل کرنے کے لیے یہ ایکٹ بڑھنا لازمی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ اس ایکٹ کے جو بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں جو بھی کی پوائنٹس ہیں پارنٹ پوائنٹس ہیں آپ کے مائنڈ میں ہونی شاہی ہیں کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے تو وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ایکٹ کا پرائیس کنٹرول کا جو ایکٹ ہے اس کا complete نام کیا ہے تو یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے پرائیس کنٹرول اور پریونشن آف پروفیٹرنگ اینڈ ہارڈنگ ایکٹ ٹھیک ہے نائنٹین ہنڈڈ سیونٹی سیون یہ ہو گیا اور نائنٹین ہنڈڈ سیونٹی سیون یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جس یہ میں یہ ایکٹ آیا ہے اور اس ایکٹ کے ٹوٹل سیکشنز کتنے ہیں تو اس ایکٹ کے ٹوٹل سیکشنز ہیں وہ سکسٹین ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو سیکشن ہوتا ہے یہ کوئی بھی آپ کا لاہ ہو کسی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی ایکٹ ہے ایون آپ کا جو ہے وہ کانسٹوڈیشن ہے یا آپ کا جو ہے وہ سی آر پی سی ہے کوڈ آف کرمینل پراثیجر ہے آپ کا جو ہے وہ کوئی ایکٹ ہے تو سب میں جو سب سے پہلا سیکشن ہوتا ہے وہ اس کا شارٹ ٹائٹل اس میں دی جاتا ہے کہ اس لاہ کا نام کیا ہے ایکسٹینڈ یہ کہاں پہ لاغو ہوگا اینڈ کمنسمنٹ یہ شروع کب سے ہوا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ آل موسٹ ایکٹس کا جو سیکشن ہوتا ہے یا رول ہوتا ہے جو بھی کہتے ہیں تو وہ ڈیفنیشنز کے ہوتا ہے جو بھی لاہمی ٹرمز یوز کیے گئے ہیں وہ آتے ہیں اس کے بعد اس میں جو تری نمبر سیکشن ہے وہ ہے پاورس تو میک آرڈرز مطلب کس کے پاورس ہیں کوئی آرڈر ڈیشو کرنے کے اس کے بعد ڈیلیگیشن آف پاورس کس کس کو پاور کون دے سکتا ہے نمبر فائی پہ افیکٹ آوارڈرز ان کانسٹرینز ویڈ این ایکٹ ایڈر این ایکٹمنٹس ٹھیک ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے سیکشن نمبر سیک سے فیکسشن آف پرائیس پرائ رہے گا کیسے فیکس ہوں گی نمبر سیون پہ جو سیکشن ہے اس میں پینلٹیز ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی جو ہے وہ سیکشن کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو کتنی پینلٹی لگے گی اس پہ کتنا جرمانہ ہوگا اس کو کتنی سزا ملے گی یہ لکھا گیا ہے سیکشن نمبر ایٹ میں ہے اٹیمٹس اینڈ ابیٹمنٹ ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں نمبر نائن پہ ہے آفینسز بائی کارپوریشنز جو بھی کارپوریشنز کی آفین میں فالس اسٹرٹمنٹ ہے اگر کوئی فالس اسٹرٹمنٹ کہتا ہے رانگ انفرمیشن دیتا ہے تو اس کے لیے کیا پینلٹی ہے کیا ہوگا ٹھیک ہے نمبر ایلیون پہ ہے پاورٹو ٹرائی آفینسز سامرلی ٹھیک ہے نا کہ آفینسز کی جو سامرلی ٹرائل ہوتا ہے اس کا پراسز پاورس کیا ہے پاورٹرمنٹ شیڈول ٹویلیو نمبر سیکشن میں یہ کہ شیڈول کومنٹ کرنے کا پاورکیس کے پاس ہوتا ہے نمبر تھرٹین اپریزمپشنز ایسٹو آر نمبر فورٹین پہ بارڈن آف پروف ان سارٹین کیسس نمبر فیفٹین پہ پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن انڈر ایکٹ اینڈ نمبر سیکشن میں جائے ریپیل ریپیل مطلب یہ لا جو ہے وہ کس کو اس لا نے ریپیل کیا ہے یہاں اس کو اور لا کو ہی ریپیل کر سکتا ہے ایکٹ ریپل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا ڈیفرنس ہے یہ پچیس میں انیس سو ستہتر کا لا ایکٹ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ کبھی کبھی تو وہ ٹیٹ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے نائنٹی نائٹ سیونڈی سیونڈی سیونڈ کا تو ہے لیکن کب آیا تھا تو ٹونٹی فیفت میں ایک وہایا تھا ٹھیک ہے اور اس کا پرائیمبل کیا ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا شارٹ ٹیٹل ایکسٹین کمیسمنٹ سیکشن نمبر ون ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس ایکٹ کو ہم پرائیس کنٹرل پروہ آر اینڈو پروفیٹرینگ اینڈ ہورڈی ایکٹ کہیں گے نائنٹی نائنٹی نائٹ سیونڈی سیونڈ یہ ہول پاکستان میں ایکس نےڈیڈی ہے ٹھیک ہے یہ باوجود بھی دیکھ ایسک کونہ ہمختلف essential commodities یہ والی ہیں یہ آپ کی کیا ہیں یہ schedule number جو دو میں لکھی گئی ہیں یہ ساری کیا ہیں essential commodities ہیں اس میں tea ہے white sugar ہے milk ہے powder milk ہے milk food ہے یہ ساری جو دی گئی ہیں تقریباً یہ کوئی آپ کی جو ہے وہ 38 بنتی ہیں تو یہ 38 ہیں یہ آپ کی essential commodities ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر آپ کا جو ہے وہ importer آتا ہے importer تو آپ کو بتا ہوگا کس کو ہم کہتے ہیں پرسن ایمپورٹنگ انٹو پاکستان کوئی بندہ آئے وہ پاکستان میں کوئی بیشے لے کے آتا ہے اندر اس کو ہم کیا کہیں گے یہ کون ہے ایمپورٹر ہے نوٹیفائیڈ آرڈر کیا ہوتا ہے جو افیشل کا زیادہ میں آئے پروڈیوسر کیا ہوتا ہے یہ پرسن جو کوئی چیز منفکچر کرے یا پروڈیوس کرے ٹھیک ہے کوئی بھی essential commodity اس کو ہم کیا کہیں گے یہ کون ہے یہ پروڈیوسر ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں ہم آگے سیکشن نمبر 3 سے continue کریں گے میری کوشش ہوتی ہے میرے ویڈیو شارٹ شارٹ میں بناوں پانچ دس منٹ کے بناوں تاکہ اسٹوڈنٹ کو کوئی کنشن نہ ہو تینکیو سو مچ اللہ حافظ